بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کیا کام کریں گے جو آپ کے پاس ریمیڈی پیک ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے اور نہ صرف آپ نے مکمل کیسے کرنا ہے آپ یہ سیکھیں گے بلکہ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اس ریمیڈی پیک سے آپ کی روز مارا زندگی میں اور آپ کی عملی زندگی میں کس طرح سے فائدہ ہوگا کون سے مصبت تبدیلیاں ہیں جو اس ریمیڈی پیک کو کرنے سے اس میں بتائی گے چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کی شخصیت میں آئیں گی دیکھتے ہیں ہم کون سے مضمون کا ریمیڈی پیک کریں گے تو آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک جس کا سب سے پہلا صفحہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے یقیناً اپنے ریمیڈی پیک کو دیکھا ہوگا کہ اس میں ہفتے کے حساب سے ہر مضمون کو تقسیم کر دیا ہے کہ پہلے ہفتے میں آپ نے کون سے مضمون کے کتنے صفحات کرنے ہیں اس میں کتنے اسباق شامل ہیں سب سے پہلا صفحہ جو سب سے پہلے ہفتے میں آئے گا وہ کچھ ایسے ہے پہلا ہفتہ اردو جماعت دوم اور آپ اس ہفتے میں جس سبق سے آغاز کریں گے وہ نظم حمد اب یہ آپ کی اپنی کتاب جو بھی آپ کے پاس اردو کی کتاب ہے اس پہ سے کچھ بھی ہو سکتی ہے سبق نمبر ایک چونکہ ہر کتاب میں یہ ہی ہوتا ہے تو ہم حمد میں جو حاصلاتِ تعلم سیکھیں گے یا پڑھیں گے یا جن کی مش کریں گے وہ ہوگا تصویر یا خاکہ دیکھ کر کم از کم پانچ جملے لکھ سکیں آپ اس ریمیڈی پیک کے پہلے صفحے پر کس چیز کی مہارت سیکھیں گے یا کون سی سرگرمی کریں گے لکھنے کی لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنے سب سے پہلے حاصلاتِ تعلم کو تلاش کرنے کے بعد اس جملے کو مکمل کرنے جس میں لکھا ہوگا ہے کہ یہ حاصلِ تعلم میری کتاب یہاں پر آپ نے اپنی کتاب کا نام لکھنا ہے جیسے فرض کریں ہماری کتاب کا نام ہے ابتدائی اردو یہ حاصلِ تعلم میری کتاب ابتدائی اردو کے صفحہ نمبر پانچ پر سوال کی صورت میں دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے ریمیڈی پیک کے ہر صفحے کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے جس وقت آپ کام کرنے لگے تو کام بعد میں شروع کریں اس جملے کو مکمل کریں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر آپ کو ایک کیو آر کوڈ دکھائی دے رہا ہے آپ نے اپنے والدین سے موبائل فون لینا ہے یا ان کی سربراہی میں ان کے فون سے اس کیو آر کوڈ کو آپ نے سکین کرنا ہے اور اس میں موجود ویڈیو لیکچر جو ان حاصلاتِ تعلم پر مبنی ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو سننا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہ حاصلاتِ تعلم کیا ہے اور ان پر آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے سمجھنے کے بعد آپ نے یہ سرگرمی مکمل کرنی ہے جس میں ہے کہ آپ نے کیو آر کوڈ میں ویڈیو دیکھی اور سرگرمی کو حل کرنا سیکھنا ہے سرگرمی کیا ہے کہ اس منظر کے متعلق آپ نے کم از کم پاک جملے لکھنے ہیں اب منظر آپ کے ریمیڈی پیک میں یہ آپ کو دیا گیا ہے جو ایک قدرتی منظر ہے جس میں آپ کو مختلف چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اس منظر کو آپ نے اپنے الفاظ میں دی گئی جگہ پر یہاں پر اس کو آپ نے لکھنا ہے اور مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسی صفحے پر آپ کو نیچے ایک اور حاصل تعلوم کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس حاصل تعلوم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ جو حاصل تعلوم آپ ریمیڈی پیک کے پہلے صفحے پر لکھ کر مکمل کر رہے ہیں جس کو آپ نے سیکھا اسے آپ فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں حاصل تعلوم ہے تصویر یا خاکہ دیکھ کر کم از کم پانچ جملے لکھ سکیں سب سے پہلی بات تو یہ جو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی لکھنے کی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس لکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا آپ کو تصویر یا خاکہ دیکھ کر اس پر جملے ترتیب دینا جملے کو مرتب کرنا اور جملے کو لکھنا سکھایا گیا مجھے امید ہے آپ سب بچوں نے ریمیڈی پیک کا پہلا صفحہ مکمل کر لیا ہوگا اگر کسی بچے نے ابھی تک اس صفحے کو مکمل نہیں کیا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو سمجھیں اور سب سے پہلے اپنا یہ صفحہ لکھ کر مکمل کریں اس کے بعد آپ نے ویڈیو جو اگلا کیو آر کوڈ ہے اس کو سکین کریں گے تو اس میں یہ ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے تو آپ کی عملی زندگی میں جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ اس پر ضروری ہے کہ اظہار خیال کریں جب آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو کہاں سے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہوگی کہ آپ اس کو دیکھیں اس پر غور کریں اس کی مصبت اور منفی چیزیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس کے فوائد اور نقصانات ان پر بات کریں اور اس کے بعد اس کو جملوں کی مربوط جملوں کی صورت میں دوسروں تک بیان کریں یہ اس کا فائدہ ہے آپ نے عام طور پر سفر کرنے کے دوران میں یا سکول آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر مختلف بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر کچھ تصاویر ہوتی ہیں کچھ خاکے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان خاکوں اور ان تصاویر میں دی گئی معلومات سے سمجھیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور وہاں پر کیوں بنائے گی جیسے عموماً آپ کے سکول کے باہر جو ایک سڑک پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں پر دو بچوں کی ایک علامت بنی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے سکول جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کچھ فاصلے پر سکول ہے اور آپ کو کیسے پتا چلا اس عبارت اس خاکے اس تصویر کو دیکھ کر اس بورڈ کو دیکھ کر اگر آپ تصاویر کو سمجھنا ان پر غور کرنا اس میں پوشیدہ مطلب سمجھنا شروع کر دیں سیکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عملی زندگی میں یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر اس پر اظہار خیال کر سکیں گے اس سے آپ کے بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ کے زخیرہ الفاظ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہوگا اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر جائیں تو آپ کے اسادسہ کرام کو آپ کے ہم جماعت ساتھیوں کو آپ میں ایک مصورت تبدیلی نظر آئے کہ آپ اچھا بولنے والے اچھا جملہ مرتب کرنے والے ایک اچھے بچے بن کے گئے تو ہم ریمیڈی پیک کو اسی طرح سے مکمل کریں گے کل ہم نے کون سا حاصل تعلوم کرنا ہے اس پر بات کریں گے اس سے آپ نے کیا سیکھنا ہے اس پر بات کریں گے اور آپ نے اسی کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے کل تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ